شریف لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے اس مجلس کو باعث برکت اور آخرت میں نجات کا باعث بنا دیں مجھے بھائیوں نے فیرہ فیوچر کے نام سے جو موضوع دیا ہے میں چاہوں نہ کہ میں اپنی بات کو کسی سے منسلک کر کے چل گزار شاہ اپنی اصلاح اور آپ کی توجہ کے لئے پیش کروں اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے تھوڑی در پہلے ہمارے اصلاحوں کو ترم فیوچر کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل میں بالخصوص والدین میں بھی جو مینٹ پایا جاتا ہے اس پر توجہ دلا لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور انسان اور مسلمان کچھ چیزیں ایسی ہیں دلائل اور حقائق کی بنیاد پر جن کو علم کے ساتھ اگر جوڑ کے پرکھا جائے گا تو فیصلے کرنا آسان ہو جائے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں اس وقت کامیابی اور ناکامی اس کا جو میرٹ دنیا میں چلتا ہے وہ کچھ اور ہیں اور اس کائنات اور ہمارے خالق کے ہاں جو میار ہے وہ کچھ اور ہیں تو پہلی اور دنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے سوچنے کا میار درست ہے جب کسی مرض کی تشقیص بھی درست نہ ہو تو اس کا انعاد بھی درست تجویز نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے میں کالج میں گیا نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بہت تشریف فرما دی تو میں نے ان سے یہ بائیدہ میں سوال دیا کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے ہاں کامیابی کا اور ناکامی کا کیا میار ہے تو کیا بدلائیں سارا حال خموشی سے بیٹھا رہا ان میں سے ایک نے تھوڑی جرد کی اور کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں جس کے پاس وسائل نہیں نعمتیں سہولتیں نہیں بس وہ فیل ہے صدی سی بات ہے وہ تھا سیارپورٹیک اہم کسم کا کالج اور وہ ساری ٹینگو بیٹھی تھی جو بڑی تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک جاب کرنے کے لیے یا کسی اور نام سے وہ روانہ ہونے کے چکروں میں پورس کرنے آئی گئے تو میں نے سارے حال سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اس ایک نوجوان کی رائے ہیں یا تو میں نے ابھی اتنی بات ہی کی تو سارا حال ماشاءاللہ اجتماعی موقف بیان کرنے لگا کہ ہم سب کی بھی یہی رائے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب سب کی رائے یہ ہیں کہ جس کے پاس یہ سارا کچھ ہے یا اس کو ملنے کی امید ہے اس کا فیوچر تو ٹھیک ہے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے یا اس کو ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک کے وہ فلاہ میں نے کہا آپ عقیدتوں کی بات نہ کرنا اگر یہی سٹینڈر ہم بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بھی ایک بڑی تداد فیل ہو جائے گی کیونکہ اس کی کوئی زمانت نہیں کہ آپ سارے درون ملک جانے میں وہاں سیٹل ہونے میں اور پھر معلومتہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس کی ہنڈر پرسنٹ کوئی گارنٹی ہے کہنے میں نہیں تو میں نے کہا پھر مسئلہ تو آپ کا بھی خراب ہو گیا اگر اسی چیز کو میار بنائیں اور پیچھے چلے جائیں جن کو ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب آپ کی سوچ کے مطابق تو ان کی اکسریت فیل ہو جائے گی تو یہ میار شروع میں تیہ کرنا ضروری ہے کہ ہم کامیابی کا نکامی کا کوئی سٹیٹل رکھتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ اس وقت چار بجلے میں دس میرنٹ کم ہیں دوسرا کہتا ہے نہیں یہ سوچار ہوگی ایک اور ماشاءاللہ ہستی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو تین بھی نہیں بجلے تو تاوے تین ہیں مگر تینوں میں سے جس کو ہم نے سیٹیفئی کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کیا اس کا کوئی میار تو دوں گا اور اس کا میار کیا ہے پاکستان کا جو سٹینڈر ٹائم ہے جیس کی گھڑی کا وقت اس سے ٹیلی کرے گا اس کا وقت صحیح ہے اور باقی لوگ کا وقت صحیح نہیں ایسے ہی اگر ہم سٹینڈر تیہ کر لیں کہ چیزوں کو غلط اور صحیح قرار دینے کا کیا میار ہے یہ تو نہیں کہ میرا محبوب غلطی کرے تو وہ غلطی نہیں ہے میرا مخالف غلطی کرے تو وہ غلطیاں ہیں جب مزاجوں پر فیصلہ ہوگا تو پھر آپ کو لوگوں کی اکسریت تو غلط نظر آئے گی درست نظر نہیں آئے گی یہاں مزاج میرٹ نہیں ہے مفادات میرٹ نہیں ہے یہاں علم میار ہے دلیل میار ہے تجربہ مشہدہ میار ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور جتنی کنفرم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کے مقاملے میں کسی کا وہ میار وہ ابروز نہیں ہے تو بطور مسلمان ہمیشہ اس کو قبول کر لینا جائے کہ جو میار قرآن و سنت دے اس کو قبول کر جائیں گے تو سمجھ لے کہ انشاءاللہ ہمارے فیصلوں کا جو آغاز ہے وہ اللہ درست کروا دے گا اور انشاءاللہ اس کا جو اختتام ہے وہ بھی اللہ درست کروا دے گا یہ پہلی چیز ہے کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کی بات ہو ناکامی کی ہو آپ نے سٹینڈرڈ درست کریں ورنہ جس طرح دنیا کے ہاں ایک لمبہ وقت بلگیٹس ماشاءاللہ دنیا کے ہاں وہ امیر ترین شخص تھا تو کامیاب تھا ابھی وہ اجلون بسک ہے وہ کامیاب ہے کوئی انڈیا کے ہیں اگر ٹاپ ٹین دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ ہیں ہی سارے گیر مسلم اور جب رم کا میار دیکھیں صورت الاسر کا تو میرا خیال ہے پہلی گیم پر یہ سارے کے سارے آٹو ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے اور جس کا میار اللہ کی بات ہوگا انشاءاللہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے پرکنے کا میار اور ہے اور دنیا کے پرکنے کا میار اور ہے دنیا جو مرضی میار رکھے ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہمارے معاملات اگلے ہیں اسلام کو سائیڈ پر کر کے ہمارا کوئی تجزیہ بھی مناسب نہیں ہو سکتا اب یہ چیزیں جو مستقبل کے نام پر ہمیں خوف ستا کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں مستقبل کے نام پر دو دنیایں اپنے سامنے رکھیں ایک ہماری دنیا ہے جب تک ہماری سانس چل رہی اس میں مستقبل کے نام پر چن چیزوں کے چھن جانے کا ہمیں احساس ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بڑی ساتھی سی ہیں کسی بندے کو اس بات کا خوف ہے کہ کیا وہ اپنی تعلیم مکمل کر پائے گا کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ میرا مستقبل میں کیریئر کیا ہوگا کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ میری معیشت کا کیا بنے گا کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ کیا میری پسند کا رشتہ بھی مجھے محصر آئے گا یا نہیں آئے گا کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ میری بیزتی تو نہیں ہو جائے گی یہ سب مستقبل کی چیزیں ہیں اور کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ جو سہولتیں نعمتیں اہدیں میرے پاس موجود ہیں میں کہیں سے محروم تو نہیں ہو جاؤ گا یہ وہ وہمیں بسرسیں ہیں یہ جو احساس ہے کہ چیزوں کے چھن جانے کا نعمتوں سے محروم ہونے کا بندے کی بیزتی کا مستقل میں سامنے آنے کا یہ وہ خوف ہے جو ہمیں قدم اٹھانے نہیں دیتے اور ہم بریک لگانے کی بات سوچتے ہیں یہ فطری خوف ہے پھر اگر ہم اس کو دینی نکتہ نظر سے دیکھیں میرا خیال ایمان کی بنیاد پر یہ احساسات ہوتے ہیں کیا میرا رب مجھ سے نراز تو نہیں کیا میرا اختتام ایمان پر ہوگا کیا قبر کے امتحان میں میں پاس ہو سکتا کیا قیامت کی سختیوں میں میرے لیے کچھ سہولت کے چانس ہے کیا حساب کتاب کے موقع پر میں پاس ہو جاؤں گا یہ ایمان کے نکتہ نظر سے یہ پریشانی لگنا یہ احساس ہونا یہ سوالات دماغ میں پیدا ہونا میں سمجھتوں یہ فطری چیزیں ہیں تو دنیا کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان چیزوں پر بھی انسان ہر وقت خوفزہ رہتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور مسلمان ہونے کے ناتے یہ سوالات دل و دماغ میں ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ جو آنے والا مرحلہ قیامت کا ہو قبر کا ہو حساب کتاب کا ہو جنتوں کا مسئلہ ہے جہنم سے نجات ہے کیا میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا یہ دونوں دنیا جو ہیں ان کے محسمتوں وہ مناظر ہیں جو بطور مسلمان اور بطور انسان جب تک زندہ ہے ان کا بھی سامنہ کرنا پڑتا ہے اور جب ہم وفات پا جائیں گے تو پھر اس کا بھی سامنہ ہمیں بہرحال کرنا پڑے گا اب یہ خوف ہے مستقبل کے آنے والے کل کے مگر اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے تو میں سب سے پہلی گزارش اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے ہزار نازیکلی باتیں ہوں ہزار ٹیکنیکلی باتیں ہوں ہزار جگاڑ لگائے جائیں لیکن اگر آپ ہر طرح کے خوف سے باہر لکھنا چاہتے ہیں اس میں ترجن و اناثر استعمال ہوں گے مگر عقیتہ توحید کا اگر آپ اس کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی طرح کے خوف سے ہنڈرڈ پرسنٹ باہر نہیں نکل سکتے یہ بنیادی سی بات ہے اس کو میں آخر میں شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے مستقل کے کسی بھی خوف سے بچنے کے لیے یا اس خوف کو کم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے علم کونسی چیز میں نے بیان کی ہے یاد رہے گا میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں گجرہ والا بھی ہمارے سیالکوڑ کی طرح سادہی شہر ہے ہم نے دیہاتوں میں ایک چیز دیکھی کہ ایک مداریگر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا ایسا بچہ ہے وہ بچہ اپنے گلے میں ایک بڑا ساپ ڈال کے ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جس طرح کوئی روبورٹ باتیں کرتا ہے کوئی اس کے چہرے پڑتا اثرات نہیں فیلنگز نہیں کوئی خوف نہیں کوئی خوش ہی نہیں عام بندہ اس سام کو اگر اپنے بیڈ پر دیکھ لے تو اس کی جان نکل گئے گی کہ نہیں نکلے وہ تو ہو سکتا ہے ایسا ماشاءاللہ جہاں پر گائے کے پکے کو جانے بھی لگ جائیں لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گلے میں ایک سام ڈال کے کھڑا اور ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے اس کو اچھا بھی نہیں ہوئی ہم سوٹ سکتے ہیں اس کی بے خوفی کی کیا مجھے یہ کوئی بتائیں اس کو علم ہے ہاں اس کو پتا ہے کہ مٹھی کھانا نہیں شاید ہے بندے نہیں کھانا نہیں اس بچے کو اس کا کنفرم علم ہے کہ یہ سام کاٹنے کی صلاحیت زہر والا مسئلہ اس کے پلے نہیں جب یہ پہلا مسئلہ علم کے ساتھ آپ کو میسر آ جائے کہ سام کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں تو پھر ایسے سام ہیں جن کو لوگ گلے میں ڈال کے فوٹسیشن کرواتے ہیں لیکن اس سے چھوٹا سام جس کو وہ جانتے نہیں اگر ان کے ویڈروں میں نظر آ جائے تو پھر ساری دنیا جانتے کہ نتیجہ کیا ہے ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کہ ہمیں خوف لاحق ہے ان کو کم کرنے کے لئے ایک بہت بڑی ضرورت اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم کا جاننا ہے جتنا علم ہمیں زیادہ ہوگا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہمارا خوف کم ہوگا ایک اگلی چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا اگر ہمارا کام جائز نہیں اگر ہمارا کام جائز نہیں آپ کبھی بے خوف نہیں ہو سکتے کبھی بندہ بے خوف مستقل سے نہیں ہو سکتا اگر اس کا کام جائز نہیں میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ نے پجانی میں ایک جملہ سنیا کہ چور دے پیر نہیں ہوں سنے نا حالانکہ کونٹ اس کے ہوتے ہیں اس کے دماغ میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں کسی وقت بھی ٹریس ہو سکتا ہوں اس لئے ڈکیتی کے دوران اگر دوسری طرف سے کوئی اچانک ایسی آواز آ جائے کہ اس کے مطلق کسی نے قصدر پیدا نہیں بھی تھی تو بڑے لوگ ہیں جو دوڑ لگا دیتے ہیں بڑے لوگ ہیں وہ ڈڑتے ہوئے فائل کر دیتے ہیں اگر ہم یہ سمعت ہے کہ ہمارا کام صحیح نہیں آپ جتنے مرضی جانلی طریقے اختیار کریں آپ کا اندر آپ کو جورت نہیں دے گا بے خوف نہیں کرے گا آپ خوفزار رہیں گے خوف ختم کرنے کے لیے دوسری بڑی چیز یہ ہے آپ کے کام کا جائز ہونا ضروری ہے اگر آپ کا کام جائز نہیں ہے تو پھر آپ ہر وقت خوفزار رہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مارے نوجوانوں کی بڑی قداد یہاں تشریف برما ہے پروگرام بھی انہی کیا ہے آپ کا سیٹ فون کسی نے پکڑ لیا ہے کوڑ نہیں لگا ہوا ہے دوست نے پکڑ لیا ہے ماں نے پکڑ لیا ہے خامد نے بیگی نے کسی تھرڈ پرسن نے اور اس نے کوئی اچھا ایسا میس نہیں ہے کوئی برا ایسا میس آپ سمجھ رہے ہیں وہ موجود ہے کوڑ بھی نہیں لگا فون بھی کسی نے پکڑ لیا ہے اور میسیج بھی ایسا ویسا ہے تو خوف آئے گا جو ریلیکس ہو جائیں گے کیا ہے آپ خوف آئے گا کس چیز کا کیونکہ ہماری بھی عادت ہے نا ہمیں کو بٹھائے ڈرائنگ روم میں تو ہم چھانتے بیڈ روم میں فون ہمارے کابو چڑے تو ہم چلانگ لگا کے گلے کی گیلری میں جاتے ہیں کہ وہاں کونسا سٹور میں مال پڑا ہوا ہے یہ جو تجسس ہے نا یہ ہمارا بھی غلط ہے اور اس بندے کی گیلری میں جو پڑا ہے وہ بھی اس کو کبھی بے خوف ہونے نہیں دے گا ہاں اگر اس کی گیلری میں اگر اس کی چیٹ میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تو بھائی انشاءاللہ پھر کسی طرح کے خوف کی بات بھی نہیں تو اگر ہمارا کام درست نہیں ہے تو یاد رکھئے گا پھر آپ بے خوف نہیں ہو سکتے اگر آپ کا کام صحیح ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی خوف تا اس طرح نہیں کر سکتا تو مشن کو آگے لے جانے کے لیے مستقل کے خوف سے بچنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے کام کا جائز ہونا ضروری بعض لوگ ٹٹ جاتے ہیں کرتے زد ہیں اور نام کہہ لیتے ہیں کہ بڑی استقامت ہے نہیں زد میں اور استقامت میں فرق ہے الٹے کاموں پر ڈٹنا زد ہے اور صحیح کام پر ڈٹنا استقامت ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَابُوا قَالُوا رَبْكُونَ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقَامُ تو حیل پر ڈٹنا استقامت ہے شرک پر ڈٹنا زد ہے شرک پر ڈٹنا استقامت نہیں ہمارے یہ یہاں چلتا ہے نا کہ ہم نے ٹرمنالوجی کا میس یوز کی ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے سنجھا کہ شاید یہی معاملہ دنیا کے اندر حقائق پر ہوتی ہے لیکن ویسی چیز نہیں تو کاموں کا درست ہونا مشن کا درست ہونا یہ بھی آپ کو بے خوف کرتا ہے ایک اور چیز ہے اپنا آج منز کرنا جو کل بے خوف سے ڈڑتا ہے اگر وہ اپنے آج کو منز نہیں کر سکتا تو وہ کل کا خوف ختم نہیں کر سکتا اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی فرمائے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا یا پردیسی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ گولتے ہیں کہتے ہیں لوگو جس کی زندگی میں صبح آ جائے تو وہ شام کا انتظار نہ کریں اور جس کی زندگی میں شام آ جائے وہ صبح کا انتظار نہ کریں وہاں وہ کہتے تھے کہ فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے یہ زندگی کو غنیمت سمجھو وفاہ سے پہلے جو وقت موجود ہے اگر آپ اس کو مینج نہیں کر پاتے تو آپ مستقبل کا خوف ختم نہیں کر سکتے آج کے وقت کو آج کے دن کو جتنا بہتر مینج کر جائیں گے اتنا کل کے خوف پر قابل پالیں گے اور اگر آپ اپنا آج مینج نہیں کر سکتے آپ کل بے خوف نہیں ہو سکتے یہ جو لفظ ہیں حسرتیں یہ ساری حسرتیں قرآن و حدیث پڑھیں تو ان کے لئے ہیں جنہوں نے اپنا آج مینج نہیں کیا جو آج مینج کر گئے انشاءاللہ تو کل سیلیبریٹ کرتے ہیں ان حسرتیں نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے آج مینج نہیں کیا پھر کل ان کے لئے تعلیہ بجانے والے ڈیکٹیو سینس میں ہو سکتے ہیں پازٹیو سینس میں نہیں ہو سکتے آج مینج کرنا کم کریں گے جب محدود وقت کا احساس ہوگا ہمارے ہاں میٹرک میں میٹرک کے فوری بعد کیریئر کروزنگ کے نام پر کیا سکولوں میں درجنوں پروگرام نہیں ہوتے لیکن اور سا کیریئر یہ جو پانچ سال تلی سبجیکٹ کی سیلیکشن اس کے بعد جواب یہی ہے کیریئر لیکن وہ طور مسلمان ہم نے صحیح اور غلط کو سمجھنا ہے ہمارے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پر کوئی مشاورت نہیں اس پر کوئی کورنسلنگ نہیں میں حران اور توم ایک مثال دیتا ہوں آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک ٹیچر رکھنی ایک ٹیچر رکھنی کتنا کرائٹیریا ہوتا ہے اداروں کی طرف سے ٹیچر کی کوالیمکیشن یہ ہو اس پچاری کی سی وی کا بھارا ہوا بریو جیس بھی آ جائے نا تو پھر بھی اس لیکشن کرنے والے کہتے ہیں یہ چیز کی کمی ہے مگر ایک بندے نے میسیس منتخب کرنی ہے اور ایک عورت نے خامد منتخب کرنا ہے کوئی میرن کوئی سٹینڈر نہیں ہے اور سفر کتنا ہے سفر پہ ہی اگر بھائی باتیں کر رہے تھے نا نگاہ کی اور دعائیں کروا رہے تھے جن کا ایک نیت ایک ہو جائے دو نیت تین ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریریں کرنا بڑا آسان ہے یہ جب فیس کرنی پڑتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ ڈراموں کی دنیا اور ہے اور حقائق کی دنیا اور ہے تو یہاں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے وہ نہیں استعمال کرتے ہیں جیس بچی کی عمر تیس پینتیس سال چالیس سال ہو رہی ہے علماء سے پتہ کریں کیا ایسے ولی کی بلایت تو بلایت میں نہیں چلی گئی کیا اس کو اوٹ مینج کی اجازت نہیں ہے کس نے کہا ہے کہ وہ بلایت کے نام پر پنتالیس سال بھی ہو کے برے کاموں میں منبس ہو کے فوت ہو جائے کیا اسلام اس کو راستے نہیں دیتا لڑکوں کو جب ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے دائمہ افیر چلانے ہے تو کوئی اجازت نہیں ہے اس کے لیے یہ مغربی بن جائیں نکاح کی باری ہے تو مسل کی لڑکے بن کے شرمیلے پر کی باتیں کریں یہ ہمارے وہ سٹینڈر ہیں جو خود ساختہ ہیں اور یہ شرمندہ کرواتے ہیں یہ مستقبل کے حوالے سے خوف ستا کرتے ہیں اور یہ بے خوف کرنے کا باعث نہیں بن سکتے ان چیزوں کو مینج کس نے کرتے ہیں جس نے ان کا سٹینڈر اس کا میرنٹ میار اس کو طے کر لے تو میں یہ سمعتا ہوں کہ آج کو مینج کر لے انشاءاللہ کل کے حوالے سے آپ کا خوف کنٹرول ہوگا یہ ایک اور چیز ہے کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پہلے سٹیپ پر کامیابی اور جب باری آتی ہے موویز کی ڈراموں کی افثانوں کی تو پھر ساتھ والے کو کیا کیا رہے ہوتے ہیں ہلے ہی رو نمار پہنی ہے ادھیک فلم تک جڑھا نہ بلن نہ پڑھنا پا رہی ہے تو گاڑا پہن گیا کرو دے جا ادالاج ہو رہا ہے اچھا بھئی فلم کی باری آئے تو کہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا ویٹ کرو ڈراموں کی باری آئے تو کہتے ہیں تیس میں کسٹ میں جا کے ڈیو کلیر ہوگا اور اپنی زندگی میں کہتے ہیں پہلی تیس تھی ہی کامیابی کیوں نہیں مگلے گی یہ غیر فطری سے ہمارے انداز ہیں یہ نہیں حقائق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے کہ جو لوگ نقصانات کا سامنا کرنے کی جررت نہیں رکھتے فیس نہیں کر سکتے وہ لوگ اپنے خوف کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے دیکھنا چاہیے دنیا میں کس طرح کا نقصان ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ظاہرن یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کی چاند وہ اسے ہاتھ ہو گئے ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ مزیدین خوفتہ نہیں ہوتے جو لوگ چل کے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں چل کے جاتے ہیں وہ خوفتہ نہیں ہیں کیوں ان کو پتہ ہے ہمارا رستہ صحیح ہے ان کو پتہ ہے اس کے بیک پر پیکج بہت بڑا ہے ان کو پتہ ہے کہ زندگی اور موت اس کی پھارٹی زمین پر کسی کے پاس نہیں یہ احساس یہ ملوم آپ ان کو بے خوف کرتے ہیں وہ چل کے جا کے موت تو موت کی جگہ سے خلاص کر کے ٹکرا جاتے ہیں اور آپ کا خجرہ والا گواہ ہے کیا یہاں درجل و قاضی موجود ہے کہ نہیں موجود اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو قمور کر لے کہ جو فیصلہ ہمیں خوفتہ پر رہے ہیں انڈ میں کہ ہماری موتی واقعہ نہ ہو جائے کنفرن قرآن و حدیث و علم کی کتاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ زمین پر کسی کے بس میں نہیں یہ نہیں ہے وہ چیز ان کو بے خوف کرتی اور چونکہ ہم ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارا خوف ختم ہونے کا نام نہیں لیتا میں سمتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق حقیقت پسند بندے تو ہونا چاہئے اگر آپ مصنوع پان کا شکار ہے تو آپ کبھی بے خوف نہیں ہو سکتے حقائق پسند بنے وہ کیا ہے ایک عورت اس مجھے سے شادی کرنے سے ڈھرے توبہ توبہ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے بچیاں نے انہوں کھپا شڑے ہیں ٹھیک ہے کوئی بہت بندہ یہ سوچے میں نے دیکھا اپنے بڑے بھائی کو توبہ توبہ بچارہ مجھ سے تو کچھ مینج ہی نہیں ہو رہا بھائی اس کا مسئلہ اس کے ساتھ تیرا مسئلہ تیرے ساتھ حقیقت یہ ہے ان چیزوں کو اگر ہم میار بنا کے فیصلے کریں گے تو ہم تو آگے نہیں بنے گے کیا ہے اس میں حقائق یہ ہے کہ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں کسی بندے کی زندگی آسان نہیں شرط کیاں نہ امیروں کی نہ غریبوں کی نہ مسلمانوں کی نہ گفار کی یہ دنیا کسی کے لیے کھلوں کی سیج نہیں ہوتا یہ ہے کچھ لوگ کھلے لفظوں میں بیان کر جاتے ہیں جگری یار کے سامنے رو پڑتے ہیں اور کچھ لوگ سب تکہ فن رکھتے ہیں وہ بیان نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہ کہیں کہ زندگی آسان ہے یہ بہت جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مشکت میں پیدا کیا تو یہ قبول کرنا پڑے گا ہاں خوف کو ٹینشن کو ٹپریشن کو مینج کرنا ہے جس طرح غصہ بھی ایک فیلنگز ہے نا اسی طرح خوف مثلا کیا اللہ کا خوف قابل ستائش ہے کہ نہیں ہے ہیں یہ مستقل کی چیزیں ایک مومن کے لئے اللہ کا خوف کمال کی چیز ہے اور اس کی دوسری تصویر پاسجب یہ دیکھیں اگر بندے میں خوف نہ ہو تو کیا وہ احتیاط کرے گا وہ احتیاط ہی نہیں کرے گا اس کا کسی نہ کسی چیز کے مطلق خوف تا ہونا مثلا ایک بچے کو اگر یہ حساس ہے میں فیل نہ ہو جاؤں اگر اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے تو میرا خل وہ اچھی تیاری کرے گا اگر وہ تیاری کرتا ہے تو وہ صحیح رستے پر ہے فطرت میں خوف کا آنا موجود ہے مگر اس خوف کا توڑ کرنا جواب تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی میں پھر یہ چیز آخر میں میں بیار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں اور ایک بڑا مسئلہ ہماری زندگی میں ہمارے بس میں نہیں میں اس کے ایک انساء دیتا ہوں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں مقامات پر جب کہا نا اللہ سے ڈرو تو اللہ کے نقی فرمایا کر کہتے ہیں مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت اس کا مطلب ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کی صفات کوئی نہیں نہیں بیشمار مواقع ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے لہٰذا ہم اپنی اس بیبسی کو نیگٹیو نہ لیں وہ بھی ایک ٹھوسل ہے اور میں سمتا ہوں جن کے راستے میں بیبسی نہیں ہوتی بعض اور بعض وہ فرعونیت کی سوچ رکھ لیتے ہیں یہی تھا نا فرعون کو ایک ہم نے مطلق وہاں کہ جی میرے راستے میں کوئی رتاوٹ نہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کا دماغ تراب ہو گیا چلے ہم وہاں کی بات نہ کریں ہمارے یہاں جنہوں لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان میں سے اکثر لوگ شر کا شکار ہوتے ہیں شر کا شکار آپ نے عام طور پر سنے ہیں یہ بچہ بڑا شرارت دی ہے تو ماشاءاللہ ہسٹری کیا نکلتی ہے یہ نانکیں پڑے ہیں تو نانکیں اندریں انہوں کہنا کچھ نہیں ایک ہے کرنا دجہ نانکیں آیا جائے اوہ فر جو ماشاءاللہ اس اکیڈمی تو واپس جاندے ہیں کہ جنہ جمع ہے نا اوہ فراندنے لئے گلتی سا ڈی لگ دی گئی ایسی گلت کامکار بیٹھیں ہیں وجہ کہ بھئی اس کو پوچھنے والا کوئی ہم نے اس کو ایک پول لیول دے دی گئے ڈاڑ پیار میں جو اس کی خیر خیل نہیں تھا جہاں یہ احساس ہو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں اکثر تماغ خراب ہوتی ہے انسانوں کی بے بس ان کی خون صورتی ہے بادصورتی نہیں کیونکہ جب بندہ ہسپیٹر میں ان کا مریض ریکاور ہو رہا ہو نا آپ سنے درہا ان کے فون کہیں سے پیائیں کیا حال ہے آٹھی کے بس گجرہ لے دی بجائے میں اگر لوگ لائے جو اولے تو گھڑنے کھڑ لائے سا اب وہاں کیا ہے اوہ اسپتال چنے ہیں میں اگر رویہ جنہ مرضی لگ جائے ڈاکٹر بھی میں اگر کوئی مسئلہ نہیں اور جب وہ کہتے ہیں نا ہی رہ گئی ہے اب کوئی علاج والی بات ہے وہ کہتے ہیں نہیں جو جڑی خدمت ہو سکتی ہے کر لو اب کیا کہتے ہیں کیا حالی فرگاندہ ہم اس دعا کریں پہلا مندر سے جانا سی کون دعا کریں جب جواب ہو گیا اب دعا کریں جب لکبر ہو رہا تھا تو میرا خوان ہے اور جب جواب ہو گیا تو اب دعا کرو بے بسی نے سرنڈر کروایا اگر نہیں کروایا بے بسی نے کہا بندے پتر مانتے ہیں اپنی اوقات چاہا وہ جو تائم ہے دن کے وقت کہتے تھے یہ جناب ہمارا اُس ہے یہ اللہ آتا یہ منا آتا یہ فلان جو ہی کشتی بھمر میں کابو آتی ہیں تو ایک اگرام میں لبی جہر کو کہہ رہا ہے ام اللہ کہتا ہے یہاں محمد کے رب کے سوا کوئی نہیں بھی جا سکتا صلو اللہ صلو اللہ تو وہ کہنے لگے کہ عزیم آرکر کی چکی گھرنے آؤ پنجابی جیسی لفظ بولنے وہ قطع کرتے ہیں نا جب ہم نے چاور کی فصل لگانی ہوتی ہے تو پھر ہم پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں یہ کھوپے دے پیڑے کی یہ سکیجوی چدر جو کہنے ہی کھوپے چینہ کی کرنا ہے ہمارا ہی رب ہے اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جو سمندروں میں گھشکیوں میں دریوں میں جنگلوں میں سہراؤں میں ہر لگا پر جہاں دھلیس کام نہیں کرتا وہاں ڈائریکشن ہمارا راہ مگن کرتا ہے مگر یہ احساس یہ سوچ اس کا سیٹل کرنا بہت زیادہ ضروری بڑھتا ہے اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنی بیبسی کو رب کے سامنے سجدے کی شکل میں قبول کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری بیبسی جہاں کہنے کے کہ اس کا اینڈ ہوتا ہے تو جب ہم یہ لوگ اس چیز کو قبول کر لیں گے کہ ہم ایک لیمٹڈ وسائل طاقت رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کسی کی مدد بھی ضرورت پڑے گی وہ ہے پھر عقیدہ توحید اور وہ ملتا ہے توقل کے ساتھ اور جب آپ توقل ان اللہ کو درمیان سے نکال دیں گے تو پھر آپ اپنی اتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہیں جو مرضی آپ کریں پھر جو یہ خوف ہے نہ ایسا ویسا نہ ہو جائیں یہ خوف تب نکلے گا جب آپ کا اللہ پر توقل صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر لوگ اللہ پر اس طرح توقل کریں اس طرح کرنے کا حق ہے تو اللہ لوگوں کو اسی طرح رزق دے اس طرح پرندوں کو دیتا ہے تو پرندے ماشاء اللہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے رزق کا انتظار نہیں کرتے وہ صبح نکلتے ہیں فیلڈ ورک کرتے ہیں اللہ نے اسی لئے جمعہ کے اطلق فرمایا تھا لوگوں جب جمعہ ادا کرلو تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے فیلڈ میں نکلو اور ہم ماشاء اللہ بیٹھ روم میں سوئے ہوتے ہیں اور جن کا ذرا کوئی ملازم دکان کھولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بارہ ایک وجہ ہی جاننا ہوں بارہ ایک وجہ ہی جب برکت کا وقت ہے تو ہم نیت پوری کر رہے ہیں اور جب اللہ رحم فرمایے وقت تک گزر گیا ہے تو ملازم کام کر رہے ہیں ہم اب جا رہے ہیں نہیں میرے مطلب پرندے بروقت نکلتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں اپنے عصے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس میں وہ اللہ پر توقع کرتے ہیں اور پرندے بھوک سے نہیں مرتے پرندے موسموں کی شدت سے مرتے ہیں لیکن بھوک سے اس لئے نہیں مرتے کہ وہ اپنے عصے کا کام کرتے ہیں تو انسان بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ مستقل کے خوف سے باہر نکلے تو وہ اپنے حصے کا کام تو کریں اپنے حصے کا کام تو کریں وہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا فٹ پاک پر بیٹھنے والے لوگ تو ماشاءاللہ وہ کسی لڑکی نے دوسری لڑکی کو کہا کہ میری سہلی کی طرف بیس سال کے بعد اولاد ہوئی تو وہ سہلی بڑی تجسس سے سننے لگے اچھا دیس سال کے بعد کیا وجہ تھی کہنے لگے کہ یہ شادی پچھلے سال ہوئی ہے جب ایک سرکرمی اپنے حصے کی منافت ہی نہیں کیا ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا نہ علم حاصل کیا نہ محنت کی نہ جائے نہ جائز کا فرق رکھا نہ باہر نکلے نہ حوادث اور حادثات کا سامنا کیا نہ ریسک لیا اور گھر بیٹے کلپولیشن کرنے یہاں سے یہ نکلائے وہاں سے وہ نکلائے نیر میرے بھائی ٹھیک طریقے سے تو میرا گھر فون میں بھی کمانٹ دیں تو مرضی کے نتیجے نہیں نکلتے جو فطرت ہے حقیقت ہے اس کو ہم بھگور کر لیں اور بہت زیادہ توقع جو قیمی دنیا نے ہمیں سی کھائیں ہیں ان سے ہم باہر نکلیں حقیقت پسند بنیں جب تک ہم مصنوعی پان سے باہر نہیں نکلیں ہم خوف سے باہر نہیں نکلتے اور یہ مصنوعی پاننا ہے یہ مصنوعی پاننا ہے جو ہمیں ہر وقت تک ٹائم رکھتا ہے معذرت کے ساتھ چونکہ یہ بڑا کچھ ہم معاشر کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے جو وہ ہے نہیں اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں تو وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتے کیوں؟ ان کے دماغ میں خوف ہوتا ہے کہ یہ انکشاف نہ ہو جائے جو میں نے چھپا کے رکھا ہوں چھپا کے آپ تو پتہ ہوگا کئی لوگ جو تیس تیس چالیس چالیس ہزار پر کا میک اپ کرواتے ہیں نا شادی بیاں پر آپ کبھی وہاں ایک چیز کا جائلہ نہیں لیے گا فوٹوگرافر کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز سمائل لیکن ان کا جو ٹینٹنگ پینٹنگ کرنے والا پاس کھڑا ہوتا ہے نا کھڑی ہوتی ہوگئے تھے کھول کے نہیں اس نام کیوں؟ وہ ساری پوٹین شٹین وہ جو چھے چھے انچ کی ہم نے فاؤنڈیشن بھاری ہوتی ہے اور جو پتہ نہیں ہم نے کون سی چیز تیار کی ہوتی ہے تو وہ جو قریب کھڑا ہے نا برکشاپ والا یا برکشاپ والی بس ممول لیلیا انہیں پتہ لگے تھے اندر جانے دیا کھائل دیا اس دوبارے پنگا گردی لوڑ کیوں؟ کہ کہ کہیں سے بھی تیہ اکھڑ سکتی کہیں سے بھی سپٹ پڑی نا تو نیچے سے حقائق نکلے گئے اس کی آرشادی ہے وہ آر بھی نہیں مسکرائے گی خوش ہوگی تو کم مسکرائے گی یہ اس کا وہ مسنوعی پانہ ہے جو اس کو خوش نہیں ہونے دے رہا کھل کے ہسنے نہیں دے رہا اور اس کے مقابلے میں جو ساتھ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں بھی چمکیں گے ان کے چیلوں پر مسکرات ہوگی ان کی بڑھویں نے کچھ انجائے کرنی گئے اور مسنوعی پانوارے لوگ پھائی لگے کیا حل ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں جو مستقفل کا خوف ہے نیچے سے کوئی اصل چیز نہ نکل آئے اس سے باہر نکلیں اس سے باہر نکلیں معذرت کے ساتھ میرے کئی بھائی ہیں بہت شاہر اللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں ان کو قریب والے کہتے ہیں وہ فرانے نہیں ترز اچھا انہوں نے دو پریشانی ہیں ایک قرآن یاد رکھڑ دو جہاں لہجہ یاد رکھ وہ عدد پارہ پڑھتا ہے اس کاری کے مطابق اس کو بعد ایسا کچھے تو اترتا ہے نانو اپنا یاد رہندہ پچھلے یاد رہندہ جب زبردستی سٹیرنگ موڈ ہوگے تو یہی ہوگا ہر بندہ اپنی کوائلٹی ورائٹی رکھتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس مسئبت میں پڑھنے کی کہ سو کپی ایک بندے کی تیار ہو جب رب نے کپی تیار نہیں کی تو آپ کپی کیوں مان رہے ہیں اور جو کپی بنے گا وہ کبھی بھی ریلیکس ہے وہ نہیں مستقل کے خوف سے بار نکلے گا اس کو یہی مسئبت ہوگی کہ میں نے قرآن بھی سنانا ہے اور جو اتار چڑھا ہوئے ہیں وہ بھی وہی رکھنا ہے تو یہ بندہ بھی مستقل کے خوف سے بے خوف نہیں ہو سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز کہ اللہ نہ کرے آپ کے پاس علم بھی ہے کام بھی جائز ہے آپ مخلص بھی ہے ڈسیپلنٹ بھی ہے سارا کچھ ہے اس کے باوجود اگر مرضی کے نتائج نہ ملیں تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصتی ضرور پڑھنی شاہیے کہ جن کا سفر یتیمی سے ہوا ہے اور ایک سٹیٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پشلا ہاتھ دور اور موجودہ دور کو کمپیئر کر کے کہا یاد کرونا کیا سٹیٹس سٹیٹس سٹیوں کو کامیز